کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پشاب اور خون کسی نے پیا ہے دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک خون مبارک پشاب مبارک ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا تو ایک روایت ہے مجموع زواید میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی موجم میں لی ہے کہ حضور کی ایک کنیز تھی تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے اس بچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پشاب ہے اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی اللہ کے نبی کا پشاب تھا اللہ کے نبی ایک 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 ایکٹرارڈنی کوالٹیز والے حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آرڈ قائم کر لی ہے بس اتنی حدیث ہے حضور نے کبھی کسی کو ترغیم نہیں دلائی کہ میرا کوئی پشاب پیئے جس میں خادم رزویس صاحب پتہ نہیں کون کون سی کانی ہے بیان کیا کرتے تھے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا پشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے اور اگلی جو امام نے بات کی کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے ہیں اس طرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے ہیں اس طرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے ہیں یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑا کبھی بیان بھی نہیں کیا تو پڑا کہ انہیں پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پشاب مبارک دیا ہے اس کے اندر شفا موجود ہے اور صحابہ حضور کا پشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے اور صحابہ حضور کا پشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے اور صحابہ حضور کا پشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے ایسا نہیں سلکبرال بھائی کی میں ملتا ہے کہ جب نبیل اسلام نے کپنگ کروائی جسے آپ پچھنے لگوانا کہتے ہیں آپ نے اپنا وہ مبارک خون عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ نا دفنا دو وہ سائٹ پہ جا کے انہوں نے پی لیا یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے اس کی صحت میں کلام ہے اور جو پہلی والی حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اس کی صندت تو ابودعود میں مجود ہے اس کو بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو نبیل اسلام نے کبھی اپنا خون پلایا نہیں کسی کو حال ساتھی طور پر کسی نے پی لیا پشاہ مبارک کا بھی ایک واقعہ ہے ہاں پسینہ مبارک کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ ام سلیم ایک بڑھیا تھی حضور ان کے گھر جاتے تھے انہوں نے اپنا بیٹا انہ سب نے مالک وقف کیا وہاں حضور سو گئے آپ کو نیند کی حالت میں کافی پسینہ آتا تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ام سلیم نے حضور کے ماتے سے پسینہ ایک بڑے سے جو تھا کوئی پیالہ اس میں جمع کیا حضور کی آنکھ کھل گی کہ یہ کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں بہت اچھا کام کیا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے پسینہ مبارک یہ یاد رکھیں نبیل اسلام کوئی عام انسان نہیں تھے یہ ذہن میں رکھیں لیکن اس کی بنیاد پہ اگر ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے دوہزار چودہ کے دھرنے میں اپنے ٹیشو پیپر سے پسینے جو ہیں وہ پہنچ پہنچ کے مریدوں میں بانٹے ہیں تو یہ تو بدت ہے یا علیہ السلام قادری صاحب اپنے موں کی وہ جو ہڈی ہیں وہ چبا چبا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں مدنی ٹی وی کے اوپر انہوں نے بقیدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں یا حضور اگر اپنے تبرکات دیتے تھے تو کبھی عزت ابو بکر عمر عثمان علی نے اپنے موں کا جھوٹا کسی کو دی ہے وہ حضور کی شان ہے